زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تذیروں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے ناظرین سترہ سالہ جنگ کے بعد افغان طالبان اور امریکہ کے مابین امن معاہدے کے لیے دوہا قطر میں جاری چھے روزہ مذاکرات مشترکہ علامیہ جاری کیے بغیر احتتام پذیر ہو چکے ہیں ان مذاکرات میں طالبان کے وفد کی طرف سے جس اہم پیشرفت کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اگلے اٹھارہ ماہ یعنی ڈیٹھ سال میں افغانستان سے اپنی فوجوں کے انخلاب پر اتفاق کر لیا ہے جبکہ امریکی نمائندہ حسوسی ظلم خلیل ذات کا کہنا ہے کہ تمام باتوں پر اتفاق تک ہمیں کچھ منظور نہیں تاہم فریقین نے ان مذاکرات کو افغانستان کی حالیہ صورتحال میں اہم پیشرفت قرار دیا ہے ناظرین امریکہ اور طالبان میں گفت و شنید کا پروسس جاری ہے اور اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے کچھ مزید اچھی خبریں متوقع ہیں ہم آج کے پروگرام میں ان حالیہ مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی محترم جناب مرزا یوبیک صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ کالر جناب رضا اللہ حق صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے دفاعی تذیعہ نگار برگیڈر غلام مرزا صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایوبیک صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ امریکہ نے افغانستان میں سترہ سالہ جنگ کے بعد کیا اپنی ناکامی کا نوشتہ دوار پڑھ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب حقیقت یہ ہے کہ افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے امریکہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اس سے پہلے سوویر یونین اور برطانیہ جیسی سپریم پاوروں کا کیا حشر ہوا افغانستان میں لیکن سوویر یونین کو شکست اور ایک سے دوچار کرنے کے بعد امریکہ اس زوم میں مقتلا ہو گیا تھا کہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا میں جس طرح کی سپریم پاور ہوں ایسی کوئی سپر پاور اور آج تک دنیا میں نہیں ہوئی لہٰذا سوویر یونین اگر ناکام ہوا برطانیہ اگر ناکام ہوا تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی ناقص منصوبہ بندیوں کی وجہ سے اور آس پاس کے ہمسائیوں میں ان کا کوئی دوست نہیں تھا ساتھی نہیں تھا اس وجہ سے ناکام ہوا اور جبکہ امریکہ جو ہے وہ ایک بدمست ہاتھی ہے اور میرے ساتھ بہت بڑی گولیشن ہے نیٹو کی یہ بھی تو زوم تھا جی جی بالکل زوم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میری رائے کے مطابق پاکستان میں بھی ایسا بندوبست کر چکا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت جو ہے اس کے راستے میں حائل نہ ہو دونوں ایک ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کا آنا جو ہے اس کا اس سے تعلق تھا کہ وہ پلیننگ کر رہے تھے اور انہوں نے چاہتے تھے کہ پاکستان میں دو پاورز کے جو ہوں ایک سیاسی ہو الگ اور ایک فوجی ہو اگر فوجی ہی قدار میں آ جائے گا تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا بہرحال امریکہ اس خیال کے تحت کہ میرا معاملہ مختلف ہے افانستان میں داخل ہوا لیکن اللہ کے فضل سے امریکہ کی بدقسمت ہی تھی اور اس ریت کو قائم رہنا تھا کہ افانستان جو ہے وہ سپر پاورز کا قبرستان ہے تو معلوم تا یہی ہو رہا ہے کہ اب امریکہ کی سپر میسی کا جو سورج ہے وہ بھی افانستان میں ہی غروب ہوگا تو امریکہ یہ محسوس کر چکا ہے اقتصادی اخراجات اس قدر معاشی صورتحال وہ اس قدر امریکی حکومت پر بوجھ بنی ہوئی ہے کہ امریکہ اب اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے پھر یہ کہ امریکہ نے اب اس بات کا اندازہ کر لیا ہے کہ وقت چاہے جتنا گزر جائے افان طالبان کی جس نویت کی مضاحمت ہے وہ نویت بدلنے کو نہیں ہے لہٰذا جتنا بھی وقت گزرے گا وہ ہماری نقصانات ہوں گے زیادہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا ہماری جانوں کا نقصان ہوگا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف مالی اور جانی نقصان ہو رہا ہے امریکہ کے ایک اچھی خاصی تعداد ہے ان فوجیوں کی جو واپس جا کر پاگل ہونوں میں جاتے ہیں نفسیاتی کلینکس میں جاتے ہیں وہ مریض بن جاتے ہیں ذہنی اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ امریکہ کی کامیابی کا یعنی مکمل کامیابی تو امریکہ کی تب ہی تھی نا کہ طالبان جو ہیں ان کا صفایہ کر دیا جاتا لیکن اس کی بجائے افغان طالبان جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کے زیرے کنٹرول علاقہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں پھر ایک بات یہ ہے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انہیں نے سمجھا تھا اور ایک لحاظ سے صحیح سمجھا تھا کہ پاکستان ان کی اس حوالے سے بڑی مدد کرے گا پاکستان نے شروع میں کچھ کی کس کی مدد کرے گا امریکی حکومت کی کیونکہ پاکستان قریبی ترین ہمسائیہ بھی ہے دونوں کا مذہب بھی ایک ہے دونوں کا کلچر کے حوالے سے بھی ہمارے خاص طور پر شمالی علاقوں کا معاملہ بہت ملتا جلتا ہے اس کا خیال تھا کہ پاکستان کی حکومت اس کی پوری پوری مدد کرے گی پاکستان کی حکومت نے کافی حد تک اس کی مدد کی بھی لیکن پاکستان کیونکہ محسوس کرتا تھا خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیونکہ محسوس کرتی تھی کہ امریکہ کو اگر افغانستان میں کھلی چھٹی دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی وقت بھی افغانستان سے پاکستان کی طرف بڑھے گا لہٰذا یقینی طور پر کہنا چاہیے اور یہ پالسی کا ایک حصہ ہے کہ وہ دوغلی پالسی اختیار کرتا رہا قوت تھی کھلم کھلا اس کے سامنے آنی سکتا تھا لہٰذا وہ ایسے ایک درامات کرتا رہا جس سے افغان تالبان مضبوط ہوں اور امریکی جو ہیں ان کے مفادات پر ضد پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں مل کر امریکہ اس نتیجے پر پہنچا ہے اسی حوالے سے وہ پاکستان کو دو مور کرتا رہا لیکن اب وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان بھی مجبور ہے وہ فلی طور پر ہماری مد اس طرح نہیں کھل کر کر سکتا کہ اپنے تمام جو کہتے ہیں نا تمام انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دے اور صرف ہو کر ہے جو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو افغانوں کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتا تھا امریکہ کو جو پہلے بات سمجھنی چاہیے تھی وہ مار کھا کر سمجھ آئی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے لا ينحل مسئلہ ہے لہٰذا وہ اب پسپائی اختیار کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا برگنٹ صاحب یہ فرمائیے کہ افغان طالبان نے ان مذاکرات کے بعد اعلان کیا ہے کہ امریکہ جو ہے اگلے اٹھارہ ماہ میں یعنی ڈیڑھ سال میں اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لے گا اب کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقین اس مفامت پر عمل درامت کر سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جب تک اس سارے پروسس کی بیگراؤنڈ سامنے نہ ہو تو یہ جو ڈیمانڈ ہیں جو کچھ بھی بیانات فیلال آ رہے ہیں فیلال تیہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ چیز ہوئی ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں فیلال تیہ تو صرف یہ ہی ہوا ہے کہ بات چیز کا آغاز ہوا ہے مذاکرات کا آغاز ہوا ہے ابھی تو ہر ایک نے اپنی اپنی جو بھی وہ چاہتے ہیں جو بھی ان کے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ وہ ہیں وہ سامنے رکھے ہیں اور اس پر بات چیز شروع ہوئی ہے میں صرف اس کو آپ اس حوالے سے آپ کے سامنے رہنچاتا ہوں اصل میں مسئلہ جو ہے وہ ہے کیا دیکھیں نہ کر ہم صیرت کا مطالعہ کریں اور قرآن حکیم میں مطالعہ کریں تو جو چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملد سعود جزیرہ نمائے عرب میں دین قائم ہونے کا تو صحیح موقع آیا تھا فتح مکہ کے وقت لیکن قرآن حکیم میں فتح مکہ کا اس حوالے سے کہیں ذکر نہیں ہے بلکہ انہا فتح نالا کا فتح مبینہ جو سورہ فتح کی ابتدائی آیت ہے وہ نازل یہ صلح حدیبیہ کی موقع پر اور بظاہر وہ صلح جو ہوئی تھی مشرقین مکہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اس معاہدے میں بہت سی ایسی شرائط تھی جو مسلمانوں کو مطلب ہے بڑی حتہ کامیز محسوس ہو رہی تھی کہ ہم نے دب کر صلح کی ہے لیکن اللہ تعالی اس کو انہا فتح نالا کا فتح مبینہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی اور فتح مبین وہ کیا چیز تھی وہ یہ چیز تھی کہ مشرقین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مطلب ہے اہمیت دینے کو تیار نہیں سے اور معاہدہ جو ہوتا ہے وہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے دو اکبر پارٹنر کے درمیان ہوتا ہے دو آپ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں مشرقین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا کہ آپ ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ طالبان کو یعنی طالبان کے جو مذاکرات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فتح مبینہ ہوتا ہے امریکہ جیسے بکسان نے بھی ذکر کیا کہ امریکہ جب وہاں آیا تھا اور پوری نیٹو کی تمام ممالک کی فورس لے کر وہاں آیا تھا ڈیڑھ لاکھ کے قریب لے کر اٹھالیس ملکوں کی فوجی لے کر آیا تھا اور اپنی ٹیکنالوجی کے زوم پر آیا تھا کہ اب ہمارے پاس سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں بہت انچے اڑ کر وہاں سے ہم جتنے پریسائز بومنگ کر کے پچاس زار طالبان ہیں نا یہی فکر آئی تھی پچاس زار طالبان کیا چیز ہیں ڈیڑھ لاکھ فوجی آئے سے نیٹو کے پورے آرممنٹ سے لے اور ہم کر لیں گے اور ہمارے لیے تو مطلب ہے کہ چند دنوں کی چند مہینوں کی باتیں جیسے انہوں نے اراک میں کیا لیبیا میں کیا ان کا تو ہی اندازہ تھا اب ہو گئے اس چیز کو اٹھاروہ سال جا رہا ہی ہے سترہ سال مکمل ہو گئے دوزار ایک دسمبر میں امریکہ نے شروع کیا تھا اور دوزار اٹھارہ گزر چکا ہے سترہ سال سے زیادہ اٹھاروہ سال جا رہا ہے اور امریکہ کو دور دور کو ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جہاں سے ہو سکے اور پچھلے کافی عرصے سے وہ اس کوشش میں تھا کہ طالبان مطلب کوئی ان سے نیگوشیشن شروع ہو جائیں اور طالبان کہہ رہے ہیں اس وقت ان کا ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو افغان پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ہو تیسرا فریق وہ بھی ساتھ ہو کئی مطلب پارلیز ہوئے کہ جی وہاں ریشیا میں ہو رہا ہے فلانے چانے میں بلایا گیا طالبان کو پاکستان میں بھی کچھ مذاکرات کی داغ ویلڈ ڈالی گئی لیکن وہ بات آگے بڑھی نہیں کیونکہ طالبان کی ایک نیمانڈزی کے افغان گورنمنٹ ہم سمجھتے ہیں نہیں وہ کیا چیز ہے ہم نے ان کے بات بیٹھنے نہیں ہے اب اگر امریکہ جو ہے وہ مجبور ہوا ہے کہ اپنی جو پپٹ گورنمنٹ اس نے بنائی ہوئی ہے افغانستان میں ان کو بھی ڈمپ کر کے اور جا کے مذاکرات کے طالبان کا بیٹھ گیا ہے طالبان کی پہلی جو فتح ہے اس مذاکرات کی ٹیبل پر ہوتی یہی ہے یہ جو باقی آپ نے پھر گیا نا کہ اٹھارہ ماہ میں وہ کر لے گا یہ امریکہ کی یہ تو یک طرفہ اعلان آیا نا طالبان کی طرف سے جی میں نہیں بات اس کے بات آگیا کہ جی اب یہ تو ایک ڈمانڈ میں سے ہے اور امریکہ کی خواہش ہے کہ وہ مزید اس کو ڈیڑھ سال تک گھسیٹ کے لے جائے اٹھارہ مہینے یہ کہ طالبان نے ان کی بات ایکسیپٹ نہیں کی کہ اٹھارہ مہینے میں آپ جائیں گے ان کی تو بیسک ڈمانڈ یہ ہے کہ جناب ہم مزیدہ امریکہ سے وہ بات کرنے پر اس لیے تیار ہوئے ہیں اس لیے بیٹھ گئے کہ امریکہ نے یہ اندھیا دیا کہ ہاں اچھا ہم یہاں سے جانے والے ہیں چودہ زار فوجی رہ گئے نا پہلے ان کے ساتھ ہے کہ ٹرم نے یونی لیٹرل کا آدھے نکال لیں گے ساتھ زار نکال لیں گے تو بات وہ یونی لیٹرلی کہہ چکے ہیں ان کا پبلک مثل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے اس کا مطلب ہے باقی بات تو ساتھ زار ٹرپس کی ہے اب وہ اس شرط پر یعنی بیٹھ کہے ہیں نیکوسیشن پر کہ جی اچھا آپ فوجیں نکالنے پر تیار ہیں ابھی تو دونوں طرف کا چارٹر آف ڈمانڈز ہے نا کتنی فوجیں نکلیں گی کتنی عرصے میں نکلیں گی تو امریکہ کی خواہش ہے نا کہ وہ ڈیڑھ سال تک گھسیٹے کا فوجیں نکالنے کے معاملے کو اور اس معاملے میں شاید مطلب میں اب ان ڈمانڈز کی طرف نہیں جا رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں مطلب ہوتا نہیں نیکوسیشن ٹیبل بیٹھے ہیں اور دل میں وہ مطلب ہے بسیکلی تو معاہدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن دل میں وہ مطلب کیا کرنا چاہیے مکر یا چالبازی کا ہے اچھا ایک دعا تو بٹھا لو ان کو ایک دعا ان سے معاہدے پر لیا ہو گا کہ طالبان نے ایکسپٹ کر لی اٹھارہ مہینے کے ان کو ڈیٹھ دے دی کہ آپ اٹھارہ مہینے میں نکال لیں ٹھیک ہے بیٹھ جائیں اچھا آپ نکالیں فوج اب اس سے آگے بات چلے گی تو ابھی تو جوائنٹ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں آئی ابھی تو صرف بیٹھے ہیں تین چار دن اور ابھی پھر وہ ظلم خلیلزاد آپ جو ہیں وہ افغان حکومت کو کومیڈنس میں لینے کے لیے قابل گئے ہیں بسیکلی اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں جو پیس پروسس چل رہا ہے جو بھی مذاکرات چل رہے ہیں ٹاکس چل رہی ہیں کہ ظلم خلیلزاد صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے ایک نگوشیٹر ہے نمائندہ حصول سیبر آئے افغانستان وہ ان کے کوئی سٹیٹ نہیں ہے ابھی تو جو کچھ بھی وہاں باتیں تین ہوں گی جہاں تک بھی بات چلے گی اس کو وہ کئی دفعہ وہ چیک ہوگی امریکہ کے اچھا جی یہاں سے آگے نہیں بڑھ رہی بات افغان گورمنٹ کو بھی کانفرنس میں لینے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بڑھا ہوئی گورمنٹ ہے وہ اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن بہرحال فیس ویلیو بچانے کے لیے وہ یہ شو تو یہ کریں گے ہم نے ان کو بھی کانفرنس میں لیا ہے تو ابھی تو مذاکرات کی آغاز ہوا ہے کیا ٹرنل لیتے ہیں کیا مطلب ڈیمانڈز قیبل پر آتی ہیں اور اس میں سے کتنی کس طرح مانی جاتی ہیں یہ بہت بات کی بات ہے یہ تو ابھی بات شروع ہوئی ہے اور ابھی اس میں بھی بڑے اپسن ڈاؤنز آ رہے ہیں سعودی عرب میں ہوئی یو اے میں ہوگی یہ قطر میں شروع ہوئی ہے اور بہرحال دیکھیں چند کیا لیتی باتیں یو بیک صاحب جیسے برگیڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ یعنی فری کین بیٹھ گئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے اور آپ یہ فرمائیے کہ ان دونوں فری کین کی جب ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کی تو دونوں فری کین کی شرائط کیا ہے مین میں دیکھیں جی امریکہ کا خاص طور پر یہ مطالبہ ہے کہ وہ دو فوجی اڈے جو ہیں ایک بگرام اور ایک شوراپاک یہ دونوں فوجی اڈے وہ اپنے پاس رکھے گا یعنی ان خلاقے باوجود ان خلاقے باوجود ظاہر ہے وہاں فوجی اڈے رہیں گے پھر امریکہ کا فوٹپرنٹ تو رہے گا ادھر تو رہے گا تو ایک تو یہ ان کا مطالبہ اور بگرام کا آپ کو معلوم ہے بہت بڑا اڈہ ہے بیس کیمپ ہے جیل بھی ہے بہت بڑا ہے اور بہت سرمایہ خرچ کیا انہوں نے اور بہت زبردست اڈہ جو ہے بیس منایا ہے ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے پھر وہ چاہتے ہیں کہ امریکی یعنی وہی بات کہ امریکی فوجی جو ہیں ایک محدود ترین ان کی موجودگی رہے جیسے ایراک میں بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جب میرے خیال میں ان کی یہ خواہش اس وجہ سے ہے ایک بگرام کا اڈہ ہوگا ایک وہاں تھوڑی سی فوج ہوگی وہ فضائیہ ہو سکتی ہے جب کبھی وہ اپنے میں ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں یہ غلط ہو سکتی ہے کہ جب کبھی ایسے حالات ہوں کہ ان کے مفادات اور وہ بہت بڑی کو زد پڑتی ہو تو اس اڈے سے فضائی حملہ کرے کسی جگہ پر افانستان کی این ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ بات والا ان کا یہ مطالب ہے پھر ہی کہ ان کی شرط یہ ہے کہ فانستان کی حکومت جو پپٹ گورنمنٹ ہے اس کی کوئی ساکھ تو رکھنی ہے کہ وہاں بھی کوئی صدر ہے کسی کا نام ہے جسے صدر کہا جاتا ہے اس کی کوئی حصیت ہے ویسے تو اس کی جو حصیت ہے وہ دنیا کو پتا ہے لیکن وہ بیچاری اس وقت بہت ہی مایوسی کی حالت میں ہیں بہت امبیرسمنٹ ہے ان کے لئے ان کو کوئی پوچھتا ہے نہیں ان کو کوئی جانتا ہے نہیں کہ یہ غنی صاحب کون ہے بھی رکھی ہے کہ فانستان سے اگر وہ چلے جائیں تو وہاں سے دوسرے کسی ملک پہ حملہ نہیں ہوگا دائش کو اجازت نہیں دی جائے گی یہاں ڈا بنانے کی حالانا دائش ان کی آپ جانتے ہیں ان کی اپنی سیلف میڈ ہے یہ تنظیم جو ہے دائش ویرا تو یہ شرط رکھی ہے کہ وہاں کوئی ایسی کاروائی کوئی ایسی تنظیمیں جیسے دائش ویرا ہے وہ آ کر کوئی ایسی حرکات نہیں کریں گی جن سے یہ اپنا دوسرے ملک پر کوئی حملہ ہو سا ہے یعنی دائشت گردی ایکسپورٹ نہیں ہوگی دائشت گردی ایکسپورٹ نہیں فانستان کرے گا دوسری طرف سے افغان طالبان کا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے پہلا مطالبہ اور اہم ترین مطالبہ یہ ہے تمام غیر ملکی افواج کا مکمل انخلاء یہ ہے ان کا بنیادی ماہ تو اسی پوائنٹ پر ٹڑلا ٹھیک ہے بہرحال پھر ان کا یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی پاکستان دوستی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ نکلتے وقت کسی بھی ملک پر خاص طور پر کوئی پاکستان پر حملہ نہیں کر دے گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ریٹ ہے کہ وہ جب نکلے تھے ویتنام سے تو کمبوڈیا کی ایسی تیسی کر دی تھی اسے تو وہ برباد کر دیا تھا تو وہ بقیدہ اس سے گارنٹی لینا چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ ایسی حرکت نہیں کرے گا ویسے تو اس حوالے سے پہلے بھی کچھ قراردادیں منظور ہوئی تھی لیکن حتمی آخری جو قرارداد تھی وہ تیرہ سو چھاسی نمبر ہے اس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو افغان لیڈروں پر نقل و حرکت کی پابندی ہے نا دنیا میں وہ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے کسی جگہ جائیں گے آج افغان لیڈر انہی قرارداد کی وجہ سے پابندی ہے اسی قرارداد کی وجہ سے پابندی ہے کہ انہیں وہاں روک لیا جائے گا انہیں اس سفر کی اجازت نہیں جائے گی یہ بھی جو ہے وہ ختم کی جائے میں سمجھتا ہوں بہرحال اصل معاملہ نیت کا ہے اگر نیت ہو امریکہ کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حل ہو سکتا لیکن نیت لگتے نہیں میں ایک شرط ارز کرنے بھول گیا تھا انہوں نے ہمارے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر آفیا کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے افغان طالبہ نے حالانکہ وہ ایک پاکستانی خاتون ہے لیکن ہے کہ انہوں نے اور یہ مطالبہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ مطالبہ افغان جو افغانی امریکہ کے باس قید ہیں نا انہوں نے کیا ہے یعنی انہوں نے خود اپنے ذات پر ایک پاکستانی خاتون کو ترجیح دیا ہے کہ آپ اس کو رہا کر دیں تو یہ بہت بڑا اکسار کا بہت بڑا قربانی کا معاملہ ہے یہ ایک بڑی ہی خوشکن خبر ہے ہمارے لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا کہ جس طرح انہوں نے پتا ہے کہ یو این او کی سیکیورٹی کونسل کے قرارداد واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے صرف میں اس قرارداد میں کیا تھا کہ وہ قرارداد منظور کروائی تھی کہ وہاں سے امریکہ پر حملہ ہوا ہے دہشتگردی ہوئی ہے افغانستان سے اور وہ دہشتگردی کا گھڑ بن گیا ہے اسامر بن لازن کو انہوں نے وہ دیا ہوا ہے اس لیے انہوں نے پوری ایک طرح سے پروول لی تھی یعنی دنیا کی نیشن سے مطلب ہے کہ ہمارے جو حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز ہے مطلب اس کی ہے اور اس قرارداد کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس پر پھر مجھے قرآن حکیم کی میں سورہ یوسف کا وہ واقعہ یاد آگیا کہ جب بادشاہ سلامت کا وہ خواب کی تابعی مدادی تھے حسد یوسف نے اور بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا کام کا آدمی ہے اس کو لیا ہمارے پاس تاکہ ہم اس سے بات کریں تو حسد یوسف نے قید سے باہر آنے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ جو بھی ان کا آیا تھا بولانے کے لیے کہ جو پہلے ان سے پوچھو کہ وہ کیا معاملات ہوں جنہوں نے ہاتھ کٹے تھے یعنی جس الزام کے تحت مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے وہ الزام ہی غلط ہے پہلے اس کو مدر کلیئر کر کے آؤ تو اب بن جائے تو آپ پہ کہہ رہے ہیں مذاکرات تو ہم شروع بیٹھ گئے ہیں لیکن جو آپ نے کہا ہم بے جو الزام لگایا تھا الزام لگایا تھا وہ اس کو واپس نہیں کہ وہ غلط تھا یعنی ایک طرح سے امریکہ جس پوری اپنی پومپ اینڈ شو کے ساتھ اور پوری دنیا کے مالک کو کھٹا کر کے لیا تھا وہ اس کی لیجیٹی میں سے ہی ختم ہو جائے گی ایک طرح سے دیکھا جائے اس حملے کی لیجیٹی میں سے ہی بلکل اس کو نل اینڈ وائیڈ ہو جائے گی اگر ان کی مطالبہ مانا جاتا ہے رضا علاق صاحب یہ فرمائیے کہ کیا امریکہ افغانستان میں جو مذاکرات جاری ہیں طالبان کے ساتھ اس میں واقعتاً سنجیدہ ہے یا وہ جو جولائی دوہزار انیس میں صدارتی الیکشن آ رہے ہیں افغانستان میں اس کے پورا من انعقاد کے لیے جو ہے وہ ڈنگڈ واؤ پالیسی اختیار کر رہا ہے بسم اللہ الرحیم وسیم صاحب جولائی دوہزار انیس میں جو الیکشن آ رہے ہیں اس کے بارے میں تو ابھی قبل از وقت ہے کہنا کیونکہ وہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اصل میں کہ مذاکرات کس نہج پہ جاتے ہیں تھوڑی سی ہسٹری اس کے بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے دیکھئے جو افغان تالبان کی حکومت ہے وہ فور نوٹ ایون فور ون ڈے وہ امریکہ اور ویسٹ کی آنکھوں میں کسی سرابی سجی نہیں ہے وہ اس کے خلاف ہے مکمل طور وہ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں ریزنز میں سب سے بڑی ریزن تو ہی ہے کہ وہاں پہ جیسے جیسے اسلامی نظام قائم ہونا شروع ہوا ویسے ویسے وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ویسٹ سمجھتا ہے کہ ہم صرف دنیا کو دے سکتے ہیں وہ انہوں نے موڈل کے طور پر دخوایا بہتر طور پر دے سکتا ہے اور حقیقت میں دے سکتا ہے اسی اگزیمپل پاپی کی کاشت اس کی اگزیمپل دی جاتی ہے تو قریباً آپ اندالہ کریں 97% جو پاپی وہاں سے ہوتی تھی وہاں سے کام ہو کے 3% پر آگے تھی ایک حکم جو تھا وہاں پہ ملا امر کی طرف سے اس کے علاوہ وہاں پہ اور بھی بہت سارے جو ایک داماد انہوں نے کی ایڈیوکیشن انسٹیوشنز بنایا یہاں سیگریگیشن تھی ایڈیوکیشن انسٹیوشنز سے امریکن میڈیا پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ کرتا ہے یہ جو شرائط سامنے آرہی ہیں کہ کچھ امریکہ کی شرائط ہیں نیگوسیشنز کے اندر کچھ افغان طالبان کی شرائط ہیں اس میں سے بھی چند ایک شرائط ایسی ہیں جو میڈ سٹریم میڈیا یا ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں بہت سارے ایسی شرائط ہیں جو ہمیں کچھ اور زرائط تو معلوم ہو جاتی ہیں لیکن ان کو سامنے نہیں لے کے آیا جا رہا اچھا آپ دیکھیں کہ امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن تھا نائنٹی سکس میں اس وقت ایک تنگ ٹینک بنایا گیا تھا پروجیکٹ فور نیو امریکن سنجری پی این ای سی کے نام سے اور یہ دوزار ساتھ تک چلا ہے دوزار ساتھ میں بس وہ اس کا ایک پرنٹر تھا اس کے اندر اور وہ ختم ہو گیا اس تنگ ٹینک کے اندر کانلیزر آئیس جان مکین جو مر گیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو وہاں کے جسے خوکس کہتے ہیں ٹاپ لیول کے ٹاپ لیول کے خوکس وہ جو جنگ پسند کرتے ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے اور انہوں نے پورا ایک روڈ میپ دیا تھا کہ نیکس سنچری کے اندر ہم کیا کروانا چاہتے ہیں نائن لیون اور نائن لیون سے پہلے قراردادیں ایسی پیش کروائی گئیں یونائیٹ انڈیشن سیکیورٹی کانسل کے تھو ایک ٹیررزم کے اور ٹیررزم میں ہمیشہ وہ مسلمانوں کو اٹیچ کرتے تھے اگر آپ قراردادوں کو دیکھیں تو ٹھرین سکسٹی ایٹ ٹھرین سیونٹی تری یونائیٹ انڈیشن سیکیورٹی کانسل کی جو قرارداد ہیں ٹیررزم کے گینسٹی افغانستان کے اگینسٹ قرارداد ہیں جبکہ لیجیٹیمت حکومت وہاں موجود تھی لیجیٹیم ایسی ضروری نہیں ہے کہ وورٹ کو تھرو ہی آئے دیکھیں یہ جب ایٹی ایٹ کے اور ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی فور تک آپ تک قریباً دیکھ لیں ایٹی ایٹ سے نائنٹی فور تک وہاں پہ وارلوڈز تھے مختلف قسم کے اور وہ وارلوڈز جو تھے آپ اس میں لڑتے تھے اور بہت زیادہ کشتہ خون ہوئا وہاں پہ اور پھر افغان تالبان جو تھے جب انہوں نے سٹیپ لیا اور لوگوں نے ان کو ویلکم کیا تو چھے دن کے اندر نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ ایریا کے اوپر انہوں نے قابو کر لیا قبضہ کر لیا اور لوگوں نے ویلکم کیا اگر وہاں پہ کوئی میکنزم ایسا ہوتا کہ پوپلاریٹی کی بیٹ بیسس کے اوپر ووٹ ہوتے تو افغان تالبان کو ہی ووٹ ملنے تھے مولا عمر کو ہی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنانا تھا انہوں نے یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ تالبان کی حکومت جو تھی وہ پاپلر گورنمنٹ تھی وہاں پاپلر گورنمنٹ تھی یہ ابھی بھی ثابت ہوا ہے عید کے موقع پر باہر نکلے لوگوں نے سیلفیاں بنوائی ان کے ساتھ کون لوگ باہر نکلے افغان تالبان کو جب پچھل عید کے موقع پر باہر نکلے تھے تو لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی افغانستان کی تین سو سالہ طریق تقریب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ واحد دور تھا افغان تالبان کی حکومت کا جب وہاں پہ مکمل امن و مان تھا ایسا امن و مان تھا کہ خواتین جو تھیں وہ کہلے سفر کر کے زیورات سے لذی پھندی جاتی تھی لیکن کسی کو حمد نہیں تھی کہ وہاں سے ان کو چوری کرسے کے میں کل کام ہو چکا ہوا تھا اچھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے لئے خطرہ محسوس کرتے ہوئے یہاں پہ میں ذکر کروں گا نائنٹی سکس میں جو وہ فرانسیس فکشاما نے بھی اپنی بک لکھی تھی کہ ہم اب سب سے اوپر ہیں امریکہ سول سپریم پاور اور ہم جو ہیں ہم نے جو نظام دے دیا وہ سب سے بہتر ہے ہاں البتہ نائنٹی سیون میں جو ایک پیپر لکھا تھا ہنٹنگٹن نے کلیش آف سیولیزیشنز ہنٹنگٹن نائنٹی سیون میں وہ پیپر لکھا تھا اس بس نے کہا نہیں ابھی یہ مکمل طور پہ جنگ جو خیر اشار کیا ختم نہیں ہو رہی ہمارا جو نظام ہے اس کے لیے جو دو اس نے ویسے سیولیزیشنز کا ذکر کیا تھا ہمارا جو انٹرسٹ ہے اسلامی سیولیزیشنز سے اس نے اسلامی سیولیزیشنز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اسی لیے انیٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولیشنز ہیں ٹوال سکسٹی سیون ٹوال سکسٹی سیون ٹوال سکسٹی سیون یہ تین ریزولیشنز افغانستان کے اس حکومت کے گینس تھی ایون بیور نائن الیون اب ان سب کو اکٹھا کر کے ٹرٹین سیونٹی ایٹ میں وہ لے کے آئے جب نائن الیون ہوا جس میں ان کے مطابق سعودی پاسپورٹس ان کو ملے افغانستان کا کوئی شخص باہم انوالڈ نہیں تھا کوئی ایویڈنس انہوں نے نہیں دیا کہ القاعدہ انوالڈ اور القاعدہ کو ہاربر کرنے کے پوائنٹ آگیو سے انہوں نے جو تھرٹین ایٹی تری ایک انوالڈیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولیشن پاس کی کیونکہ افغان طالبان القاعدہ کو ہاربر کر رہے ہیں ٹیوریزم کو سپورٹ کر رہے ہیں یومن رائٹس وغیرہ کو نہیں دے رہے ان سب کو اکٹھا کر کے تھرٹین سیونٹی ایٹ کے اندر جو ایک بوری فردہ جرم جو ہے وہ بنای فردہ جرم بنائی اور وہ غلط تھی اس کی بیسیس پر اٹیک کا انہوں نے اجازت دی پھر اس کے ساتھ ساتھ تھرٹین ایٹی سکس کے اندر انہوں نے آئی سیف کریئٹ کی کیونکہ اب ہم نے ٹوپل کر دیا گورنمنٹ اس وقت ٹوپل ہو چکی بھی تھی گورنمنٹ تو وہاں پہ اب اپنی ایک ریجیم لے کے آنی ہے انٹیرم پیریڈ کے لیے اور قابل اس کے مضافاتی علاقے جو ہیں وہاں پہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے اس کے لیے ایک فورس ہو گئی اور یہی وہ فورس تھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ حملہ کیا فورٹی ایٹ ممالک نے مل کے حملہ کیا اور انہی کے اندر سے انہوں نے آئی سیف یہ کریئٹ کی وہاں پہ ایک مطالبہ جو افغان طالبان نے اس مذاکرات میں سامنے رکھا وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ریزولیشنز ہیں ان کی دیکھیں یہ مل کے کلمنیٹ ہوتی ہیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں تھرٹین سیونٹی ایٹھ تھرٹین نیٹی سکس پہ تو ان کو بھی ختم کیا جائے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور بڑی اپورٹن بات ہے کہ یہ وائس آف امریکہ نے انٹرویو کیا تھا ملہ عمر کا یہ ٹو تازنڈ من کی بات ہے اور اس میں قویسچنز کیا گیا تھے کچھ ملہ عمر سے آپ پچاس ہزار لوگ ہیں تو آپ کتنی دیر تک سروایف کر سکیں گے تو ملہ عمر نے جواب دیا تھا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو انٹرویوئر نے خادون تھی کوئی بش تو کہتا آپ لینڈ کے لیے گا رہے ہیں بش کا اپنا ایک سوچ ہے ہم تو اللہ کے لیے گا رہے ہیں جنگ بش نے شروع کی ہے ختم ہم کریں گے اور یہ افغانستان کا جو علاقہ ہے یہ ان کو محسوس ہوگا امریکہ کو وہ جان جائیں گے کہ لینڈ جو گوند ہے گوند کا طلاب ہے گوند کا طلاب اگزیکٹ الفاظ استعمال کیا تھے یہاں بھائی آکے وہ خوب جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ دوزار چودہ سے اب تک یہ افغان سیکیورٹی فورسز کے اپنی رپورٹس ہیں دوزار چودہ سے لے کے اب تک تقریباً پنتالیس ہزار دوزار چودہ سے لے کے اب تک افغان سیکیورٹی فورسز کے پنتالیس ہزار اہلکار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں افغان فورسز کی بات کر رہا ہوں تقریباً ساڑھے ساتھ لاکھ افغانی ہو گئے نا ہاں جی افغان حکومت کے ٹھیک ٹھیک تھے تو افغانی جی بالکل جنگ تھی نا جنگ کے اندر تھی اچھا تقریباً بائیس کے قریب امریکنز جو ہیں وہاں پہ روزانہ ہلاکت ہوتی اون ایوریج اون ایوریج جی بات ہو رہی ہے اور تقریباً ساڑھے ساتھ لاکھ امریکنز جو ہیں وہ جو ویٹرنز جن کو وہ کہتے ہیں واپس جلے گئے ہیں پی ٹی ایس ٹی نہیں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس سنڈروم پی ٹی ایس ٹی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس سنڈروم زینی امراز کے ساتھ زینی امراز کہتے ہیں وہ ان کو اس نام انہوں نے بڑا فینسی سا رکھا ہوا ہے اس کا وہ اس کے شکار ہو گئے ہیں امریکہ کی جو وہاں پہ پالیسی جو وہ چاہتے تھے جس طرح آئیو بیگ صاحب نے بھی اور پی ٹی ایس ٹرومیٹ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے وہ تو ناکام ہو چکی ہوئی ہے اب وہ اس کو کسی نہ کسی طرح فیس سیبنگ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے انخلابی ہو فیس سیبنگ بھی ہو یہ نہ ہو کہ کہیں یہ کہا جائے کہ دیکھیں ایک اتنی بڑی طاقت اتنے سارے لوگوں کو کٹھ کر کے وہاں لے کے گئی اور وہاں جا کے پھر ناکام ہو گئی بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں ہو سکتا ہے الیکشنز کے اوپر اصل انداز ہو ہو سکتا ہے نہ ہو ہم کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اب یہ قبل از وقت ہے یہ الیکشنز کا انعقاد جو ہے وہ ابھی ڈاؤٹ فول ہے ڈاؤٹ فول ہے لیکن وہ لنک ہے ان مذاکرات کے ساتھ اس کی ریزن ہے نا بیسک دیکھیں اگر تو اٹھارہ ماہ کی بات ہوتی ہے کہ اٹھارہ ماہ کے در انخلاء ہوگا جب انخلاء ہوگا تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم بات کریں گے افغان تالبان کو تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم کنسیڈر کریں گے ان سے بات کریں یا نہ کریں اور اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا گورننس کا وہ بھی ہمتا ہے کریں گے آپ اپنا بریاب اس طرح گول کریں امریکہ اور آپ جائیں یہاں سے آپ تو چلتے بنیں نا چلتے بنیں یہاں سے بیسک بات ہے نا سر میں جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے ملو منفسوس کہا تھا کہ جن کا طلاب ہے یہ ہے ایک اس میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ پاس گھڑی ہے ہم آپ پاس وقت ہے مطلب بنجائے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پچاس زار تھے جو ان کی بات اس حد تک تو پوری ہوئی ہے کہ اب آ کر انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ ہم جنگ بندی کو یونی لیٹرلی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صفیح جھنڈے لے کر نکل آئے ہو یہ آن ریکرڈ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے لیٹر لکھا عمران خان کو کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں آپ ہماری مدد کریں یعنی آن ریکرڈ ہے یہ بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنجائے طور پر امریکہ کی ڈیمانڈ ہے امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو ان کی شرط تھی یعنی پہلے تو امریکہ چاہ رہا تھا کہ جی کوئی ٹرائپارٹائٹ قسم کا ایگریمنٹ ہو جائے گا افغان گورنمنٹ امریکہ اور طالبان بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ اس کو تو آپ بلکل بھول جائیں کہ ہم افغان گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے لہٰذا پہلی شرط تو ان کی مان لی گئی یعنی ایک شرط بنجائے طور پر کہ افغان گورنمنٹ نہیں بیٹھے گی ساتھ اور دوسری شرط ان کی پارشلی مان لی گئی کہ امریکہ ویڈرال کی بات کرے گا تو ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے تو ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے ان کی طالبان کی ڈیڑھ مطالبات تو تقریباً پورا ایک طرح سے مان لیا گیا پھر امریکہ اور امریکہ کی خواہش پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس طرح میں بات کی تھی کہ بنجائے طور پر امریکہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ امریکہ کتنی فیس سیونگ چاہتا ہے فیس سیونگ اس کی یہی ہے کہ اس کی کچھ شرائط مان لی جائے تاکہ وہ فیس سیونگ اس کی ہو جائے کہ ہم نے وہاں سے چھوڑا تو ہے لیکن ہم نے یہ شرائط منوال لی ہیں اپنی سب سے بڑی شرائط شرط تو ان کے یہ ہوگی کہ ہماری مرضی کی وہاں گورنمنٹ ہو جس پر کہ طالبان ابھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پہلے آپ جائیں پھر ہم بعد میں دیکھیں کہ ہمارا کیا سیٹ اپ ہوگا وہ ہم رہا بعد میں خود بنا لیں گے تو یہ بنجائے طور پر یہاں ہے واللہ عالم کے مذاکرات کیا رخ اختیار کرتے ہیں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں یہ تو بات کی بات دیکھنے کی ہے لیکن چیز بجائے طور پر یہ دیکھنے کی ہے کہ امریکہ اتنا مجبور کی ہوگا ہے ٹرمپ صاحب آگئے ہیں بزنسمن قسم کے پریزیڈنٹ ہے ان کے انہوں نے تو حساب کتاب لے کے بیٹھے ہیں کہ آپ مجھے بتایا دی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو کتنا پرلانگ کر سکتے ہیں ستنہ سال تو ہوگے اس میں ایک چیز میں ایک چیز کی ایک مسلمہ ایک بات ہے کہ پزیشن آف سٹرنٹھ کیا جاتے ہیں پزیشن آف ویکنس سے نہیں ہو سکتے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں اخبارات یعنی طالبان چاپ رہے ہیں آلٹرنٹیف آلٹرنٹیف میڈیا کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں مائیکل چوہ سڈوسکی ایون نوم چومسکی ویبسٹر ٹارپلے ان کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے افغان طالبان آلٹرنٹیف میڈیا کی بات کر رہا ہوا ہے پزیشن آف سٹرنٹھ جو ہے افغان طالبان کی ہے امیرمی کیا کہ پزیشن آف ویکنس ہے تو ویکنس میں پھر جو جو ملے گا مجبورن وہ قبول کرنا پڑے گا ان کو ادر وائز یہ ایک مذاکرات نہیں ہوں گے کامیاب نہیں ہوں گے مگر صاحب یہ فرمائی کہ جب ہم مذاکرات کی شرائط کی بات کر رہے تھے بیک صاحب سے تو ایک مطالبہ یہ بھی آیا طالبان کی طرف سے کہ یہ شرط بقاعدہ انہوں نے رکھی کہ پاکستان پہ حملہ نہیں کرے گا امریکہ ان خدا کے بعد یہ ایک شرط انہوں نے رکھی گھرنٹی مانگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیسیت دفاعی جزیہ نگار ہمیں بتائیے کہ امریکہ پاکستان پہ حملہ کرنے کا کوئی خطرہ موجود ہے اصل میں ایک تو امریکہ کی ہسٹری دیکھیں نا کہ تھائل ہیں وہاں سے ویتنام میں انوال رہا اٹھارہ سال وہاں بھی اٹھارہ سال تقریبا پوری روڈیا کا مطلب وہ ویسے ہی مطلب وہ کر گیا تو اس طرح ایک تو خدشہ یہ تھا اگر دیکھا جائے جو بھی حالات پیچھلے اٹھارہ سال میں رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان سے وہ مدد طلب بھی کرتا رہا پاکستان ان کے مدد بھی کرتا رہا سارے ان کے لوجسٹک سپورٹ بھی جو ہے کنٹینر جو ہے پاکستان کے تھوڑ جاتے رہے یہاں کے ائر بیسیز سے ان کے تیارے اڑ کے بمباری بھی کرتے رہے لیکن ساتھ زیادہ وہ پاکستان کو متون بھی کرتا رہا کہ پاکستان ہمارا اس طرح ساتھ نہیں دے رہا پاکستان کے تو پورے وہ جو مدلہ ایک طرح سے وہ چارجز جو دینے سے ڈیمرج بھی دی رہا تھا وہ بھی پورے نہیں دیئے اس نے اور وہ پھر بھی احسان جتا تھا تھا کہ ہم نے آپ کو اتنے عربوں کی وہ دے دی اور آپ نے ہماری مدد پاکستان سے وہ چاہے یہ رہا تھا کہ پاکستان جا کر ان کی جنگ لڑے افغانستان میں اور پاکستان ان کا فرن نائن اتحادی تو بنا ہی ہو رہا تھا اس کی بھی خبریں آگئیں ائرپورٹ تو یوز ہو رہے تھے نا باکستان کے وہ بھی خبریں آگئیں جی کہ ان کے ہاں یہ بھی مومنٹ چل رہی کہ پاکستان کو فرن نائن سٹیٹ جو ان کا وہ اتحادی ہے اس سے بھی اس سٹیٹس سے اس کو معذول کر دیا جائے باکستان بلٹیبل ہو چکا ہوئے سنیٹ میں اب تو مطلب نکل گیا نا ان کا نہیں ابھی مطلب نہیں نکل گیا جب ہم نے لوجسٹک سپورٹ واپس لے لیں ائرپورٹ واپس لے لیں تو اب تو وہ پھر ہمارا سٹیٹس بھی تو واپس لے گا وہ لوجسٹک سپورٹ واپس نہیں لیں ان کو بھی معلوم ہے ہماری تو ہم ذرا ہم ویک ویکٹس پر ہیں نا کہ ہم مکروز ایک ملک ہیں اور ہم سپلائز تو جا رہی ہیں نا نیٹو کی آنسا پاکستان کے تھروئی سپلائز جا رہی ہیں اور جو چودہ آزار فوجیوں نے اپنا سمان لے کے واپس جانا ہے وہ بھی پاکستان کے تھروئی جانا ہے تو پاکستان ان کی لائف لائن ہے یہ تو اثر میں ہمارے ہمارے حکمانوں کا بھی اس طرح بات نہیں کہ ایک دفعہ کیانی صاحب کے زمانے میں جو ہمارے کیانی صاحب چیف تھے اس زمانے میں ان کی سپلائز بند کی تھی جب انہوں نے وہ یہاں پر ایک حملہ کیا تھا پاکستانی فورسز پر چلارہ کا واقعہ جو ہو تو اس کے بعد وہ اگر دیکھا جائے تو ان کی تو مطلب ہم مطلب ہے جو امریکن آرمی ہے مطلب کوئی ایکچولی پوری طرح بات کہنے کی وہ وہ نہیں کرتا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں یہاں سے اپنی سپورٹ پر بھی ان کو سپلائز دینے پر بھی اور یہاں سے نکلنے پر بھی پاکستان کی ضرورت ہے جیو پولیٹیکل سیچویشن پاکستان کی جو ہے وہ بہت مطلب ان کے پاکستان کے فیور میں ہے اور ان کے اگینسٹ ہے ایجو بیگ صاحب طالبان نے جو مذاکرات میں اشرائط رکھی ہیں اس میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا اپنے قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مطالبے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق اگر درست ہے تو یہ خود افعان قیدی جو امریکہ کے پاس ہیں انہی کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے آپ دیکھیں جذبے کی قدر کریں اگر یہ خبر درست ہے کہ ان قیدیوں نے ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہماری یعنی ہماری بجائے اگر ضرورت پڑتی ہے تو آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کیے جائے اسے پہلے رہا کرائے جائے ہم سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہے اسلامی قوت کی بہت بڑی ایک مثال ہے ایک بہت بڑا اصحار کا معاملہ ہے بہت بڑی قربانی ہے جو ان کی طرف سے یہ کیا گیا ہے اور حالانکہ آفیہ صدیقی تو پاکستانی ہے وہ کوئی افغان باشندہ تو نہیں ہے اگرچہ یہی جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں گرفتار ہوئی تھی پکڑی گئی تھی وہاں سے لیکن ہماری معلومات کے مطابق تو وہ کراچی سے ان کو لے جایا گیا تھا بگرام پہنچایا گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ہی ان کی طرف سے ایک اصحار اور نیکی کا معاملہ جذبہ ہے ایک سب جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بڑا اصحار اور نیکی کا جذبہ ہے تو دوسری طرف ہم پاکستانی حکمرانوں کو بھی دیکھیں جو وعدے کرتے رہے آفیات صدیقی کی رہائی کے اور پھر ایک لٹری لکھنا تھا وہ بھی نہیں لکھ سکے سابقا حکمران ہمارے اور مجودہ بھی جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ جناب ہم آفیات صدیقی کی رہائی کے لیے مہم چلائیں گے لیکن ان کی زبان سے تو کوئی بھی ان کی رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں آیا امریکہ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یقینا پاکستانی حکومتوں سے بہت غفلت کا معاملہ ہوا ہے بہت ہی غفلت کا معاملہ بھی ہوا ہے اور بہت ہی خودغرضی کا معاملہ بھی ہوا ہے پاکستانی حکمرانوں کی طرف سے جو نہیں ہونا چاہیے تھا جب وہ پاکستانی خاتون تھی تو ان کا ان کی اصل ذمہ داری تو پاکستان کی حکومت کی تھی نا کہ جب وہ امریکیوں سے ملاقات یا مذاکرات کرتے تھے تو ان سے ان کے آگے یہ مطالبہ رکھتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابیتہ کی یہ مطالبہ جو ہے کوئی سنجیدگی سے رکھا نہیں گیا پچھلے دنوں کوئی بات چلی تھی پھر بات بچ میں رہ گئی اور پتہ چلا تھا کہ وہ اس حوالے سے امریکی صفیر سے بات ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جس سنجیدگی سے جس زوردار انداز سے اور سیاسی لیول پر یہ بات ہونی چاہیے تھے یہ نہیں ہوئی افغان طالبان نے یہ بات کی ہے تو ہم ان کی اس کے بات کی قدر کرتے ہیں اور امریکیوں کو بھی اس حوالے سے شرم کرنی چاہیے عورتوں کے قوق عورتوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور عورتوں کے قوق علمبردار ہیں اور ایک خاتون کو پر یہ الزام لگا اور یہ الزام بھی اپنے لئے ان کے لئے شرمناک ہے کہ انہوں نے ہمارے فوجی سے رائیفل چھین کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی ایک خاتون نے ایک فوجی سے ہے وہ خاتون سے بھی کمزور تھا کمزور ہے اور چھین کرس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لئے بھی اس کی دعوے کے لئے بھی باعث شرم ہے انہیں اس کو رہا کرنا چاہیے اور یہ پھر چھاسی سال کی سزا جو بھی یہ ہے یہ بھی سمجھ سے بالت آرہے کہ کس قانون کے طرح کس طرح انہوں نے ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک مخالفانہ جذبہ ایک یعنی ایک جاہلانہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے آفیہ کے والے سے انشاءاللہ وہ امید ہے کہ اگر فان طالبان کا یہ معاملہ آیا تو جلد ہی انس کو رہائی مل جائے گی میں اس میں صرف تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا ایک رپورٹ میں نے کہیں دیکھی ہے مجھے تصدیق میں نہیں کر سکتا کہ آفیہ صدیقہ معلوم ہے کہ امریکہ میں بہت پڑھے لکھی خاتون تھی پیجڈی ڈاکٹر ہے وہ اور اس کے مطلب اس نے کوئی طالبان کو یا افغانستان میں کوئی عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی پروگرام مشروع کرنے والی تھی اور اس حوالے سے وہ مطلب ہے جو ان پر ایک الزام طالبان پر آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو مطلب ہے عورتوں کی تعلیم پر بابندی لگا دی تھی وہ بھی مطلب ہے ایکچولی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ صرف کوئی ایجوکشن کے خلاف تھے عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں تھے وہ سیگریگیٹیڈ مطلب اس محول میں جزبت پہلے رضا عورت بھی کر چکے ہیں تو اس نے ایک پاس کوئی پروگرام تھا کہ وہاں پر عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے اور بہت مطلب ہے کوئی ڈیٹیل مطلب ان کا وہ تھا اور اس میں ایک بات اور بھی دیکھنا ہے کہ پاکستانی آپ نے حکومت کا ذکر کیا کہ پہلی دفعہ توجہ دلانے والے بھی کہ وہ قید ہے وہاں بگرام قید میں اس نے وہ ایون ریڈلی جو مطلب ایک برنش جنرلیسٹ تھی جو پاکستان رہی اور پھر بعد اس نے اسلام قبول کر لیا سب سے پہلے اس نے اطلاع دی تھی کہ میں نے ایک خاتون کی چیخیں سنی اور اس نے اٹھایا اور پھر بعد میں اس نے بہت کوششیں بھی کی ہیں اس کے لیے جسنا آیو بیج صاحب اور برگیڈر گلام صاحب بھی ذکر کر رہے تھے یہ بان ریڈلی نہیں یہ ذکر کیا تھا اور اس سے پہلے بھی دوہزار دس میں بگرام میں جب وہ قید تھی دکٹر آفیہ صدیقی دیکھیں یہ امریکن نگوسیشنز جو ہیں اس کا یہ فورت ایک توانا چھے دن کے نگوسیشنز ہیں یہ فورت راؤنڈ ہے پہلے انہوں نے کوشش کی دوہزار دس سے یہ کوشش سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی بگرام والی کے بگرام کے اندر ایک خاتون قید ہے جس کی جیخہ سنائی دیتی ہیں اچھا پھر وہاں سے ان کے اوپر جو بھی الزام لگایا گیا جس طرح دکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے خواتین کی تعلیم کے لیے مجھے بھی کچھ سورسی سے یہ میرے علم میں بھی بات آئی ہے تصدیق تو نہیں کی جا سکتی اس بات کی لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اسلامک پوائنٹ او ویو سے جو تعلیم اس کو خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ جو ہم اپنا نارمل کرکلم دیکھتے ہیں کہ آپ بچے کو پلے سکول سے یا نیرسری سے سٹارٹ کرواتے ہیں پھر ماسٹرز سکھ لے کے جاتے ہیں پورا پروسسس انہوں نے کمپیکٹ کر دیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے نائن یئرز کے اندر اور اس میں اسلامک کونسپٹ بھی انوالف تھا اور مکمل اسلامک اور دنیایوی کونسپٹ یعنی ایک سسٹم آف ایڈوکیشن اس کے پاس کھا ہوئی اور وہ کتن اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ کہیں پہ اسلامک سسٹم آف ایڈوکیشن آ جائے کیونکہ اگر دیکھیں ایک طرف افغان طالبان جو ہیں اس کو انٹڈیوز ہی نہیں ہونے دیا دیکھیں نا افغان طالبان کی حکومت موجود ہے اسلامک شریعت نافذ کرنے کی وہ مکمل کوشش کر رہے ہیں اور کامیابی ہو رہے ہیں اسلامک ایڈوکیشنل سسٹم بھی اندر آ جائے تو امریکہ کہاں کہا جائے گا ویسٹ کہاں کہا جائے گا ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا پھر ملٹری ہی رہی ہے کی پیچھے تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی زولاک صاحب امریکہ جو ہے وہ افغان طالبان سے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر بزد ہے جبکہ افغان طالبان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ افغان حکومت سے مذاکرات سے جو ہے وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے وسیم صاحب وجہ بری سمپل ہے جس طرح کہ ایوبیک صاحب نے بھی پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے اور برگیڈی غلام صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے جب آپ جانتے ہیں اس بات کو اور سارے دنیا یہ بات جانتی ہے کہ وہ پپیٹ حکومت ہے پپیٹ حکومت جو ہے وہ کہیں سے علاقے انسٹال کی جاتی ہے جس طرح اراک میں بھی انسٹال کی گئی تھی اب پپیٹ حکومت کو تو امریکہ استعمال کرتا ہے کہ یہ ایک فیس ہے افغانستان کا افغانستان کا یہ فیس ہم نے دیا ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں جبکہ افغان طالبان اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت میں جو اینیمی ہیں وہ تو امریکہ ہے اس ہی نے آکے انسٹال کی ہے یہ حکومت تو ہم ان سے مذاکرات کر کے کیا حاصل کریں گے ہمیں تو ان سے مذاکرات کرنے ہیں جن کے ساتھ بات چیت کر کے ہمیں کچھ حاصل بھی ہو کوئی فائدہ بھی نکلے کوئی کسی انڈ کی طرف باتیں بھی جائیں تو حقیقت میں افغان حکومت جس کے ہم کہتے ہیں جس کا کنٹرول کابل شہر اور اس سے باہر شاید ہے بھی نہیں کابل کے اندر بھی وہاں جسے وہ گرین آن گرین اٹیکس اور گرین آن بلو اٹیکس کہتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اپنی فوجی اپنوں کے خلاف اور اپنی فوجی امریکیوں کے خلاف بھی اٹیکس کرتے رہتے ہیں تو ان سے کیا مذاکرات کریں گے مذاکرات ان سے کریں جنہوں نے لاخ انسٹال کی ہے اور ان سے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات ہو پائیں برگری صاحب یہ فرمائیے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ افغانستان میں دائش اور القائدہ کو دہشتگرد کی کاروائیوں کرنے سے روکے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کا ڈومین ہے اصل ڈومین تو یہ اسلامی فوجی اتحاد کا نہیں ہے جو دنیا کے اکتاریس موالک کا بنا ہے یہ اس کا ڈومین نہیں ہے کہ ملکوں میں ہونے والی دہشتگردی وہ روکے نہ کہ طالبان بنیادی بات تو یہ ہے اصل میں کہ دائش کی وہاں موجود کی کتنی ہے کتنی ایک سوال یہ نشان ہے بہت بڑا نمبر دو دائش اگر ہے بھی تو جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ دائش بھی طالبان کے خلاف مطلب کوئی اٹیک وہ کرتے ہیں اور طالبان کا مطلب ان کا کوئی آپس میں گھٹ جوڑ تو ہے ہی نہیں مطلب یہ مطالبہ تو امریکہ کا ویریڈ جم ہوتا جب دائش اور اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ جب دائش کہیں بھی اٹیک کرتا ہے تو امریکن فورسز اس کو قبر دے رہی ہوتی ہیں جی نمبر دو رہے گا القاعدہ القاعدہ جب وہ بھی شور القاعدہ کا امریکہ نے یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے کھڑا کیا تھا کہ یہ القاعدہ ہے وہاں پر القاعدہ کا نام پیردہ و دنیا نے سنا تھا بوش صاحب کے زبان دے سنا تھا اس سے پہلے تو اسامہ بن لازن کی وہاں موجودگی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اسامہ بن لازن کو کوئی انوائٹ کر کے طالبان نے وہاں نہیں بلایا تھا اس وقت بھی جب امریکہ نے مطالبہ کیا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے مائن لازن کا جب باقیہ ہوا تھا اس کے بعد جب الزام لگایا گیا امریکہ تو خود ہی الزام لگانے والا خود ہی جج بن کر خود ہی اس نے اٹیک بھی کر دیا جبکہ اس وقت بھی طالبان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر اسامہ بن لازن کے خلاف آپ کے بعد ثبوت ہے کہ اس نے آپ پر حملہ کیا تو آپ پر حملہ دیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اس پر مقدمہ چلائیں انہوں نے دعا کا سیدھا حملہ کر دیا تھا تو بنیازی طور پر بیگراؤن میں القاعدہ اور طالبان کا گٹھ جوڑ بھی امریکہ کی ایک مطلب ہے پروپیگنڈا وہ مووو تھی وہاں پر ایسی کچھ چیز پہلے سے موجود نہیں تھی کوئی دنیا کو معلوم نہیں تھی کہ وہاں کو القاعدہ اور طالبان دو فورس جنہیں اکھٹی ہو رہی ہیں اور دنیا کے اخلاق کو ایکشن لینے جا رہی ہیں تو یہ بھی ان کے ایک فیس سیونگ قسم کی چیز ہے جو مطالبہ انہوں نے کبھی بھی فیس سیونگ مطالبہ کے دیکھیں ہم نے دہشتگردی کو ختم کر دیا حالانکہ طالبان کا کوئی ہاتھ نائن الیون کے ٹیک میں نہیں تھا یہ بات امریکہ نے الزام نہیں لگایا تھا صرف یہ الزام تھا کہ اصحابہ ملادہ تمہارے پاس ہے اس سے ہمارے حوالے کر دو انہوں نے کہا جی اس طرح ہم ایک جس بندے کو ہم نے پناہ دی ہے ہم اس کو یونیلیٹرلی آپ کے حوالے نہیں کر سکتے ہاں آپ اس کے خلاف اگر کوئی چار دن سے بتائیں تاکہ ہم اس سے بات کریں اس میں بات کریں گے نا آگے تو امریکہ نے انتظار ہی نہیں کہ اس نے کہا نہیں بس ایک مطالبہ یا ہمارے حوالے کرو یا پھر ہم حملہ کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے حملہ کری دیا اور یہی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے جسنا بگیٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں افغان طالبان بہت محتاط ہیں ان مذاکرات میں وہ آپ دیکھیں گے ان کی طرح سے بیان ایسے نہیں آتے کہ ہم نے قبول کر لیا یہ صرف فریمورک ہے اس کی اوپر بات چیت شروع ہوئی ہے امریکہ نے ابھی پچھلے دنوں اعلان کیا تھا مجھتر کا اعلامیت تو نہیں آیا نا ابھی نہیں مجھتر کا اعلامیت تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کی بات ہے ابھی تو سمجھ لیں کہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ دونوں ابھی تو بیٹھے ہیں میسے دونوں میں بیٹھے ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ سے سیریہ کے حوالے سے امریکہ نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے دائش کے ہم نے شکست دے دی ہے اب ہم یہاں سے واپس آ رہے ہیں ابھی کل پرس پینٹیکون کے ایک افیشل کا بیان آیا کہ نہیں ہم واپس نہیں آ رہے تو ان کی کس پر اعتبار کیا جائے افغان طالبان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے امریکہ اور ویسٹ جنرلی جو بہت زیادہ ڈیسپشن کے ساتھ کام لیتے ہیں بیک صاحب یہ فرما دیجئے کہ آپ کو مستقبل قریب میں افغانستان افغانستان میں طالبان کا دور ثانی شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے عسیم صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جو مقاصد لے کر افغانستان میں داخل ہوا تھا وہ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں بڑی طرح ناکام ہوا ہے لیکن میرے حیال میں ہمیں اس غلط فہمی میں بھی نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ بہت جلد کوئی افغان طالبان کا دور دوبارہ آنے والا ہے یہ کوئی مجھے مستقبل قریب کی بات یہ نظر نہیں آتی کیسا دیکھئے اس لیے کہ یہ صرف یہ صرف افغانستان اور امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ دو نظاموں کا معاملہ ہے ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے اسلام کا عادلانہ نظام اس کو چیلنج کر رہا ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ خطے میں چائنہ اور روس کے جو اثر و رسوح ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے جو امریکی مفاد کے لیے امریکی امریکہ کے اسکری مفاد کے لیے امریکہ کے معاشی مفاد کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے لہذا میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اتنی جلدی سے وہاں سے نکل جائے گا وہ کوشش کرے گا وہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح جیسے وہ دو اڑے رکھنے محدود فوج رکھنے وغیرہ کے مطالبات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اپنا وجود جو ہے فارستان میں رکھے ایسی صورت میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر امریکہ اس مطالبے پر بزد رہتا ہے اور افہان طالبان اس کی مکمل انخلاق کا مطالبہ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر مجھے یہ مذاکرات اس لحاظ سے کامیاب ہوتے نہیں نظر آتے بلکہ خطے میں ایک بڑی جنگ کا جو ہے ایک قائم ہوتا نظر آ رہا ہے البتہ یہ کہ واقیتاً اگر امریکہ وہاں نکل جائے تو ظاہر ہے پھر افہان طالبان کے لگہ کون وہاں ہوگا حکمران ہو سکے گا اور افہان طالبان سے ہمیں یہی توکہ ہے کہ وہ آئیں آئیں گے تو ہوئی اسلامی نظام وہ پہلے جو نظام وہ اس کا ان کا دور سانی شروع ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی دور کی بات ہے ابھی کوئی اس کے فوری طور پر کوئی امکانات نہیں ہیں ایوبیک صاحب جناب رضا علاق صاحب اور برگیڈر غلام ملصہ صاحب پروگرام میں تشریف ہوئی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹ آر جی پروگرام کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے وسیر محمد کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاک